وحیب رو جی کا خالصہ وحیب رو جی کی فتح گروہ پیاری ساتھ سنگا جی پاکستان سے گردوارہ پربندر کمیٹی ایپٹیو ٹرس پروپرٹی بورڈ ونو پرسوں گردوارہ جنمستان بیبے نام کی دیرہ چال دے لنگر ہوتے جو گلاب سندھا قبضہ سی وہ خالی کروایا ہے محکمہ دو سال تو لے کے اس شخص نوٹس دے ریاں سی کہ لنگر خالی کردے ہو اس گردوارہ پربندر کمیٹی پہلے سمجھ دی سی کہ اس کردار ورکے شخص نو کوئی بھی جواب نہیں دیتا جانے کیونکہ لوکل سکھ سندھانو اس دی حقیقت دا سارا پتہ ہے پر جس طریقے نال پرسوں دو لے کے حکومت پاکستان پروندر کمیٹی محکمہ اوقاف نو بدنام کرن دی کوشش کیتی جاریے باہرلی سکھ سندھانو جس طریقے نال گمرا کرن دی کوشش کیتی جاریے آج اسی یہ محسوس کر دیا کہ جو حقیقت ہے وہ سندھانو دسی جاوے حقیقت دسر تو پہلا جو کیسا دی یا دستار دی بیندری دی گال آئیے اس پر کوئی بھی حقیقت نہیں ہے اسی پوری انکواری کر آئیے ساڑھے پور پورے ویڈیو موجود میں ای ٹی پی بھی دے اہلکار جدو گردوارے سائم اندر داخل ہوئے انو نوٹس دین واسطے اے لنگر حال دے اندر ننگے سری ہی نکلیا سی کوئی انہیں دستار نہیں پائی ہوئی سی جدو اہلکارہ نے انو نوٹس دیتا انہیں اوٹھے بدتمیزی کی تھی اس دے باوجود ہی کوئی ویڈیو ویچ تسی دیکھ سکتے ہو کس پیار حالیں انو کہہ رہے ہیں تسی لنگر حال کھانے کر دیو گرورو پیاری ساتھ سنگت اے صرف تصرف ایک سادش تہت پاکستان میں جو رہنے والے بھائی جانے انو خراب کیتا جا رہا ہے پاکستان میں اندر سکھ اپنی مذہبی ازادی نال جیون بطید کر رہا ہے چڑھ دی کلاہ میں جو رہنے دا ہے کدو بھی تسی یہ واقعہ نہیں سنیا ہوئے گا کہ سکھان دی کیساں دیتی ہے دستار دی بید بھی کیتی ہوئے ای ٹی ٹی بی دے احکار کی کسی بھی محکمے دے احکار اے کرن سوچ بھی نہیں سکتے کہ سکھان دی کیساں دی یہ دستار دی بید بھی کیتی جاوے اے دراصل حقیقت دو ہزار بارہ وی شروع ہوئی ہے گردوارہ ڈیرہ چال بیوے نان کی دے نان تے دو سو چالی کے نال زمین ہے نائنٹین فورٹی ٹو دے اندر اے گردوارہ سنکتان دے سیوب نال بڑیا سی نائنٹین فورٹی سیون دی ونڈ تو بعد جدو سکھ پریوار سارے چلے گئے سی یہ تھوں تے گردوارہ بیران ہوئے نائنٹین تو بعد جدو سکھ سنکتان بھاری تعداد وقت وقت دیشان تو یہ تھے یاترہ واسطے آئیا تے نائنٹین سیون دے اندر اس گردوارے واسطے دیرہ چال دائی رواسی ایکس پرائم میسٹر میاں میراج دھالے سامو بہنتی کی تھی کہ اس گردوارے دی حالت خستا ہے اس نوں رینیوڈ کروایا جائے اس گردوارے نوں کونہ نے رینیوڈ کروایا دو سال تو بعد نائنٹین نائن دے اندر پاکستان سے گردوارہ پربندر کمیٹی بڑی پاکستان سے گردوارہ پربندر کمیٹی دے بڑھن تو بعد ہی پاکستان دے اندر کافی گردوارے سکھ سنکتا دے درشن واسطے کھولے گئے جس دے سچ کھنڈ کرتار گو صاحب نارووال صاحبی سے اس گردوارے دے اندر دو ہزار چار دے اندر نائنٹین فورٹی سیون تو بعد سری گروہ گرنسہ اماراجی نہ پرکاش کیتا گیا اس لنگر حال دی کار سیوا پاکستان گردوارہ پربندر کمیٹی تے بابا چرن سنگھ ہونگ کونگ والیاں نے کار سیوا کرائی گلاب سنگھ پہلے گردوارہ ڈیرہ صاحب ریندہ سی دو ہزار چار تو بعد جدو ایک پولیس آفیسر بنیا انہیں پاکستان سے گردوارہ پربندر کمیٹی کو بینٹی کی تی کہ ڈیرہ چال دے ندیگ میری ڈیوٹی ہے اس کر کے میں نوں گردوارہ جنمستان بیبے نان کی دے ننگر حال مجھ رینڈی پرمیشن دیتی جائے پر اس دے خلاف کافی ہوتھے شکایتہ محصول ہندیاں سی جس پچھ گرہنٹی سائیبان نہ لڑائی سیکیورٹی گارڈ نہ لڑائی اس دا صرف کوئی ہوتھے کوئی مقصد نہیں اے ڈیوٹی کر کے ہوتھے رہندا ہی سی اے شخص کا دو انزام لاندہ کہ کوئی کرسٹین ہے کوئی ہندو ہے اس نے آپ ایک کرسٹین پریواد بھی شادی کیتی ہوئی ہے پیاری ساسنگا جی سما بھر چلدہ گیا اصل ایشو اس ٹیم بڑیا جدو پاکستان سے گردوارہ پربندر کمیٹی دے ایڈ کی فرس پرپرٹی بورڈ دے خیال وچ بھی نہیں سی جدو اس شخص نے دو ہزار بارہ دے اندر دو سو چالی کلانہ وچوں دو سو کنال عبدالوحید نامی شخص نوں پانچ کروڑ پچی لکھ دے سابنا لے چیا جس طریقے نال اس میں پیمنٹ وصول کیتی ہے جس طریقے نال اسا ایگریمنٹ ہے کس چینل نوں کس میڈیا نوں کس سنسطہ نوں ہی چائدہ ہے کہ اس ساڑھے نار رابطہ کریں اسی انہوں نے پروف لیاں گے پر گرورو پیاری ساتھ سنگت اے زے سکھ ہوندے ناتے اے نے معافی منگی تے پاکستان گردوارہ پربند کمیٹی نے بکشیا اسے سمیں تو لے کے ہی اے پاکستان دے پاکستان سے گردوارہ پربند کمیٹی نے خلاف چھوٹا پروپو گھنڈا کردہ ہے جدو سنگتا ہوں تھے جاندھی آنے درشنہ واسدے وہ تھے کہندہ ہے کہ اے گردوارہ جی پراپرٹی میری ہے اے گردوارہ میرا ہے تو ہم پتا ہے کہ پاکستان دے اندر جنہیں ہی اسٹوریکل گردوارے نے وہ ایل کیو پراپرٹی بوردے انڈر نے کہ پاکستان سے گردوارہ پربند کمیٹی سکھ رہت مریادہ دے انوصار اتھے سال سنبھال کر دی ہے جو اے گلن جو اے شوشہ جس طریقے نال انہیں پرسوں دو لے کے اس تو پہلے بھی دوہزار سولہ میں چھوٹا جدو اس گلنہ محمد صدیق الفاروق صاحب مپتہ لگ گیا وہ نے اس ٹیم میں انہوں نوٹس دیتا کہ تو لنگر حال کھالی کر دے تے زمین دا کبزہ کھالی کر دے انسپیکٹر جنرل پولیز اور پنجاب موئی انہوں نے اس ٹیم لیٹر لکھیا دو سالہ تو انہوں لیٹر دیتے جا رہے دے کہ لنگر حال کھالی کرو لنگر حال کھالی کرن دا صرف ایک کوئی مقصد سی نہیں کرن دا کہ اس زمین جیڑی ہے اس تے اس نو پھر کس طریقے نال بیچیا جاوے تائیں اے جڑا ہے شوشا کی تا جا رہا ہے تماشا کی تا جا رہا ہے گرورو پیاری ساتھ سنگل جی میں توڑے اگے ایک فیر بہنتی کر دا اس شخص دے کافی اور چیزانے اسی نہیں کہنا چاہنے ہیں اس کر کے کہ اے پاکستانی سکھ ہے کوئی چنگیاں گلہ نہیں ہے گیا جس شخص مووی پاکستان دے اندر کسی بھی گردوارے بھی سیوا کرنی ہوئے پاکستان سے گردوارہ پربند کامیٹی دا ایک ڈونیشن انٹرنیشنل اکاؤنٹ کھلیا ہویا ہے وہ اس بھی ڈونیشن دین اے توڑی گل ضرور ہے کہ دنیا دے کسی بھی پولے بھی اگر کس سکھ دنا زیادتی ہون دی ہے تو اسی آواز اٹھاؤ پر حقیقت نہیں پتا کرو حقیقت کی ہے اس ورگے شخصان دے کر کے ہی پاکستان دے بچ رہنے والا سکھ بدنام ہو رہا ہے پاکستان دے اندر رہنے والا سکھ پوری مزیدان اپنا جیون بتید کر رہا ہے کچھ دنوں تو بعد ہون تو انہوں اے بھی میسے جائے گا کہ میری کارواستیں مدد کیتی جا رہے پاکستان سے گردوارہ پربند کامیٹی پہلے بھی مدد کیتی ہے اے تھے رہنے والے سکھ پہلے بھی مدد کر دینے پر جس طریقے انہوں نے بلیک مہلنگ کیتی جا رہی ہے کہ انیس سو سنتالیتوں میں تھے رہ رہے ہیں اس پر کوئی بھی حقیقت نہیں ہے انہیاں بیندیاں پروان واہ گروہ جی کا خالصہ